بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلیٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دپ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج 21 جماعہ دلہ ورل 1430 ریاری سیجری ہے 25 ڈیسمبر 2021 برز ہفتہ سیٹڈے دوستو آج کی پہلی خبر آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ رکھتی ہے وہ اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگ سعودی عرب سے جارہیں چھٹی اور بہت سارے لوگ سعودی عرب سے آ بھی رہے ہیں ایسے میں بہت سارے لوگوں کا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ بھائی کرونا وائرس جوہے ختم ہو رہا ہے تو پھر اومکران شروع ہو رہا ہے اور پھر آگے پتہ نہیں کیا ہوگا فیلال میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ بھائی ابھی جنوری تک آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے فیوری کی پہلی تاریخ سے بوسٹر ڈوز شروع ہو رہا ہے اگر کسی کے پاس بوسٹر ڈوز ہے تو وہ آفیس جا سکے گا اور مال جا سکے گا جو بھی ضرورت کے چیزیں ہیں وہ کر سکے گا یا تک کہ سفر بھی کرنے کے لیے بوسٹر ڈوز ہونا ضروری ہے اگر آپ نے بوسٹر ڈوز نہیں لگایا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آفیس بھی نہیں جا سکتے مال بھی نہیں جا سکتے باہر گھر کے نہیں نکل سکتے کیونکہ یہ جو ویریانٹ ہو رہے ہیں یہ جو ویریانٹ وغیرہ نکل رہے ہیں ایسے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ایک شکل ہے کرونا کی جیسے ڈیلٹا آیا تھا اور ڈیلٹا اور کوویڈ نینٹی کے درمین پتہ نے اور کیا ہے لیکن ڈیلٹا سب سے خطرناک تھا اس کے بعد میں ابھی پوری دنیا کے اندر اومیکران خطرناک طریق سے پھیل رہا ہے اب اس کی روک ٹھام کے لیے پوری دنیا میں کرفیو جیسی حالات بھی ہو رہی ہے انڈیا کے اندر کئی سٹیٹس میں کرفیو لگانے کے بارے میں غور ہو رہا ایسی نیوز آ رہی ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھئی یورپ کے اندر بھی کئی ممالک ایسے جہاں پہ کرفیو جیسا کام ہو چکا ہے اب ایسے میں بھائی یہ ہے کہ انڈیا پاکستان آلریڈی آرینج کلر کے اندر آ گئے اور آرینج کلر میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت بھی ریڈ کلر میں آ سکتے ہیں انڈیا پاکستان کے اندر کیسز بڑی تیداد میں بڑھ رہے ہیں ایسے میں یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی یہ کب تک آرینج رہے گا کیا آرینج امپرو ہوگا آرینج امپرو ہونے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ کسی وقت بھی ریڈ ہو سکتا ہے اور اگر ریڈ ہو گیا تو یہ بھی کہہ نہیں سکتے کہ بھائی تھرٹ کنٹری کونسے کچھ سے ہوں گے جہاں پہ انڈیا پاکستان کے لوگ پندرہ دن کا کورنٹین کر کے آئے کیونکہ آنے والے وقت میں ہی یہ پتا چل سکے گا لیکن فلال جو سہولت ہے وہ سہولت کی استعمال کرتے ہوئے آپ انڈیا پاکستان سے ڈائریک پانچ دن کا کورنٹین لے کے آ سکتے ہیں میری آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس فیملی ویزا ہے یا ویزٹ ویزا ہے تو آپ لوگ فوراں آ جائے یا وہ لوگ جو لوگ اس وقت انڈیا پاکستان کے اندر ہے کسی وجہ سے چھٹی گئے ہوئے ہیں فیملی والوں سے ملنے کے لئے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کے فیملی کا سہاگ ہے اور آپ کا سہاگ آپ کا نوکری ہے تو لہٰذا آپ جتنا جلد آ سکے آ جائے کیونکہ آنے والے وقت میں کئیسے حالات ہوتے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے ہمارے دوستوں نے یہ بتایا کہ انڈیا کے اندر کئی فلائٹس کینسل ہو گئے ہیں اور کئی فلائٹس کا شیڈول بدل چکا ہے کیونکہ حالات ہر تیزی سے ہر وقت بدل رہے ہیں تو بہرحال دوستو جو انفرمیشن میرے پاس تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور جو بھی انفرمیشن آئیں گی اس کے مطالق وہ بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتے جاؤں گا لیکن آپ لوگوں سے گجارشی ہے کہ آپ اگر آنا چاہ رہے ہیں تو آپ آ جائے آپ کے لئے اچھا موقع ہے کیونکہ آنے جانے کے بعد رسک ہے زیادہ رسک ہے اور تھرٹ کانٹری کے اندر پتہ نہیں دوبائی بہرین وغیرہ کو پرمیٹ ملے گا نہیں ملے گا کیونکہ حالات کا نہیں پتہ ہے بہرحال دوستو ہم بالکل دعا کر رہے ہیں اور آپ سے بھی دعاوں کی گجارش ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن خائم کر دے اور یہ کرونا اومی قرآن جو بھی ہے ختم کر دے اور پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دی تاکہ سب لوگ آپ سے محبت سے رہے آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کرونا کے چلتے پوری دنیا کے اندر معاشی حالات ایک دم تھپ ہے ایسے میں بہت سارے لوگوں کی جاب چلے گئی اور بہت سارے لوگوں نے مجھے اپنا سی وی دیا واہ ہے تاکہ میں ان کے لیے کہیں سے کچھ نہ کچھ جاب کے لیے لوگوں کو ریکرس کر سکوں تو میں ان سے پرمیشن تو لیا ہوں لیکن میں جو دوبارہ پرمیشن ملے گا ان کا سی وی اپنے اس چینل کے پر لگانے کے لیے بہرحال دوستو اگر آپ کے پاس کوئی اچھا جاب ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں یا میرے واتس اپ پہ ڈالے تاکہ میں ان کا نمبر ان کا سی وی آپ کو دے سکوں یاد رہے کسی بھی انسان کی ضرورت کے حساب سے اگر آپ مدد کر دیتے ہیں تو اس کی دل کی دعائیں خاص طور سے ایسے وقت میں جبکہ وہ پریشان ہیں اور وہ سخت ڈوب رہا ہے اور اس کو تنکے کی ضرورت ہے اگر آپ مدد کرتے ہیں تو اس کی اور اس کے پورے پریوار کی دل سے دعا آپ کو لگ سکتی ہے اور ایسے لوگوں کی دعا آپ کو ضرور لینا چاہیے جو پوری زندگی آپ کا فیچر بنا کے رکھ دے گی یاد رہے ایسے لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے سے آپ کو بڑی خوشی مل دے گی میرے پاس ایسے کئی لوگوں کے نمبر سے ان کے کئی سی وی سے جو جاب کے لیے میرے پاس بھیجے ہیں آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی خصم کا کچھ بھی جاب ہو تو آپ انہیں دیجئے ان میں بہت سارے لوگ بیچارے انجینئر تک ہیں اور بہت سارے لوگ گریجیویٹ ہیں اور بہت سارے لوگ اکاؤنٹ ہیں اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کمپیٹر سے اچھی طریقے سے وقفیار رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ انجینئر ہیں اور ٹاپ کلاس کا جاب کرتے تھے لیکن کرونا کے چلتے ہوئے سب کچھ ان کی پونچی بھی ختم ہو گئی ہے اور عمریں بھی نکل گئی ہے تو جس کی وجہ سے وہ ایک دم فینانشل طور پر بہت بری حالت میں ہیں تو میں جیسے یہ چاہوں گا کہ آپ ان کے لئے دعا کریں اگر آپ ان کے لئے کچھ روزگار کا انتظام کر سکتے ہیں یا انہیں کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں یا اگر آپ مجھے کوئی آڈیو ریکارڈ کر کے یا کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھی اگر آپ آئیڈیا دینا چاہ رہے بتانا چاہ رہے کمنٹ کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں اور ان بیچاروں کی اگر آپ مدد کرنے کے لئے کوئی بھی جوب دینا چاہ رہے تو کچھ بھی آپ جوب دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ان کے سی وی وغیرہ بھیجوں گا یقیناً یہ ان کا کام کرنے سے آپ کو جو ہے من کی شانتی ضرور ملے گی دوستو حدراباد دککن انڈیا سے بہت بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے انجانی کمار صاحب جو کہ حدراباد کے اندر پولیس کمیشنر تھے انہیں ترقی دے کر ڈی جی پی کے رتبے پہ ٹرانسفر کر دیا گیا وہ نائنٹین نائنٹی بیچ کی آئی پی ایس آفیسر ہے اور دوسری طرف سی وی آنند آئی پی ایس جو کہ نائنٹین نائنٹی ون بیچ کی ہے آئی پی ایس آفیسر ان کو ترقی دے کر سیٹی پولیس کا کمیشنر بنا دیا گیا ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ہم سب کے لئے تھالیمان دوسری بار دوستو کسی بھی کام کامیاب ہونے کے لئے ناکام اور کام کامیاب انسان کے درمیان میں اندر فرق تھوڑا سا ہے وہ فرق کا نام ہے ہمت جس کے اندر ہمت ہے وہ مالک بنا اور جس کے اندر ہمت نہیں ہے وہ غلام بنا نوکر بنا نوکری کرے گا اس کی سوچ بھی چھوٹی ہوگی لیکن اگر کوئی مالک بنے گا دھمت کرے گا دھمت کرے گا رسک لے گا آگے جائے گا اگر کوئی بھی کوئی بھی آگمی کتنا بھی چھوٹا بھی بلدس کرے گا لاک دیر لاک لیا لگانا پڑے گا اس کو چھے مانے ایک سال دو سال اپنا جیب سے لگاتے رہنا ہے آگے کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کشنا مر آئے گا میں بیلڈنگ بناوگا کامیہ ہوگا کوئی گرنٹیں نہیں ہے ہم دیکھتے کئی لوگا ناکام ہو جاتے ہیں 99% لوگ ناکام ہو جاتے ہیں کیوں ان کے اندر حکمت نہیں ہوتا ایک چکا پیٹ جاتے ہیں لیکن دی ایک سال ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو صرف 300 ریال کے اندر آپ کو چنگ پڑے کرتا ہے خود استعمال کرو استعمال کرنے کے بعد آپ کے دل میں سے آواز آئے گا دماغ سے نہیں دل سے آواز آئے گا پھر سامنے والوں کے دل پہ لے گا وہ بھی استعمال کرے گا وہ دل سے آپ کے پاس کنیکٹ ہوگا اس لئے آپ کا بزنسی بڑے گا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا صرف مانتر 300 ریال میں آپ آگے جا سکتے ہیں ترخیق کر سکتے ہیں اپنے اندر implement دا سکتے ہیں گھر کا سامان چیلچ کرنا ہے اور یہ سامان لینا ہے اور آپ آگے جا سکتے ہیں باتا ایک دو باتیں ہاں بتاتا ہوں کوئی بھی کام کرنے کے لئے انسان کو ہمت چاہیے جس کے پاس ہمت ہے وہ مانک بنے گا جس کے پاس ہمت نہیں ہے وہ غلام بنے گا نوگری کرے گا دوسرا کسی بھی کام کو کرنے کے لئے فوکس ہے فوکس میں یہ کام کر رہا ہوں ڈی ایکسن تین سال سے پانچ سال تک کام کروں گا چاہے میرے کو کوئی آئے نہیں آئے فوکس کروں گا پانچ سال تک تارگڑ ہے اس کے بعد میں کیا کرنا سبر کرنا آپ نے کام کر لیا بچہ بھی مار کے پیٹ سے باہر آنے کے لئے نو مینے لگتے ہیں پھر دنیا کے پیٹ مینے کے لئے دو سال لگتے ہیں اس کے بعد ہی وہ ڈاکٹر بنتا انجینر بنتا بھائی میسٹر بنتا پریسیڈن بنتا لیکن پہلے کا تائم آپ کے لئے کام کا ہے وہ آپ کام کریں گے تنچالا کام آب ہوں گا تھائیکیو ہی مات گود پانی پیٹ سے آپ کا نام مرش راہون خائد بہت سکریہ دکھر مہین دوگرے کیا پیوٹن میں اپنے وائس کو لے کے کپن کرانے کی دوری آئے چیزیز کچھا راپٹ ہے بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہم نے بہت ڈاکٹر ہیلاس کی ہے لیکن اتنا آس مارکتے دولو ہمیں خود دکھر م . ڈاکٹر 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 ڈاکٹ creator ڈاکٹر موسیقا موسیقا